بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے چکن لیے چکن کو اچھا سا ہم نے واش کر لیا اور جو ہے اس کے پیسیز ہم نے تھوڑے اس طرح چھوٹوں میں کریں ٹھیک ہے تین پا ہمارے پاس ہے چکن اس کے علاوہ ہم نے مسالے ہیں کالی مرچیں زیرہ ہے اور ثابت دھنیا ہے ان تینوں چیزوں کو ہم نے بھون کے موٹا دردرہ کوٹنا ہے ایک پیکٹ ہم نے اس میں جو ہے کریم کی ایٹ کریں گے اور یہ حضب ضرورت نمک ہے ہمارے پاس ایک پیالی ہم نے اس میں دہی لیے اور یہ ہے ادرک لہسن اور ہری مرچے تقریباً سات سے آٹھ ادرک لہسن ہم نے ہری مرچے لیے تھی پتلی والی ان تینوں چیزوں کو ہم نے موٹا دردرہ سا چوپن میں کر لیے ٹھیک ہے ہری مرچوں کو اور ادرک لہسن کو تین چیزیں ہم نے جو ہے پیسی ہیں تو سب سے پہلا ہم کیا کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ون بائی ون جو ہے چکن میں ہم نے ڈال دیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ وہ تینوں چیزیں ہم نے اس کو بھون کے موٹا دردرہ کوٹ لیا ہے کالی میٹ زیرہ اور ثابت دھنیا حضب ضرورت نمک اور یہ اس کے ساتھ ہی ایک پیالی جو ہم نے دہی لی تھی ہم نے وہ بھی اس میں شامل کر دی اور اب جو اس میں فریش کریو ہم نے جو آپ کو بتائی تھی وہ بھی ہم نے لیے وہ بھی ہم ڈال دیتے ہیں اور سب چیزوں کو بہت اچھا سا ہم نے ملانا ہے بس آپ نے کیا کرنا ہے اس کو مرینیٹ کر کے رکھنا ہے اور جب آپ اس کو بنانا آپ اس کو فریش میں سے نکالیں اور بنا لیں بہت ہی کم ٹائم میں بہت ہی مزیدار سی یہ تیار ہو جاتی ہے اور جیسے کہ اب رمضان شروع ہو رہے ہیں تو آپ اس کو سہری میں بنائیں پراتھوں کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزیک ہے جو ہے نا اس کا جو ہے ٹیسٹ بہت ہی مزیکہ لگتا ہے پراتھوں کے ساتھ تو سہری میں بہت ہی مزیک ہی لگتی ہے چکن مرائی بوٹی اور بہت ہی ایزی سی ریسیپی بس آپ نے اس کو مرینیٹ کر کے رکھنا ہے تقریباً اور پھر جب بنانا آپ اس کو فریش میں سے نکالیں فٹا فٹ بنا لیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں بہت اچھا سا میں نے سب چیزوں کو بہت اچھا سا اس کو مکس کر لیا اب مکس کر کے ہم اس کو تقریباً دو تین گھنٹے کے لیے ہم اس کو فریش میں رکھ دیں گے تو دیکھیں تقریباً دو گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو فریش میں رکھ دیا تھا تو اب ہم نے اس کو نکالا اب ہم اس کو بناتے ہیں دیکھیں کڑائے میں ہم نے جو ہے اس میں اوئل ڈال دیا اوئل اچھا سا گرم ہو گیا ہمارا تو اس میں جو سارا مرینیٹ کی آبا ہمارا چکا نے ہم وہ ڈال دیتے ہیں اور بہت ہی جو ہے جلدی سے تیار ہو جاتی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا یہ سارا ہم نے ڈال دیا اسی باول میں جس باول میں سے ہم نے نکالا اس میں تھوڑا سا مسالہ تھا تو اس میں ہم نے ہلکا سا پانی ڈال لیتے ہیں تاکہ وہ مسالہ بھی ہمارا ضائع نہیں ہو اور وہ ڈال کے جو ہے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور اسی پانی میں جو چکن ہے بہت اچھی سے ہماری گل جائے گی جس سے کہ چکن کو گلنے میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا تو دیکھیں وہ باول میں ہمارے پاس تھوڑا پانی ڈال کے ہم نے جو تھوڑا سا مسالہ تھا ہم نے وہ بھی ضائع نہیں کر رہا وہ بھی ہم نے اس میں اٹھ کر دی ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو پکانا ہے اتنی دیر تک کہ چکن بھی ہماری گل جائے گی اور جو مسالہ ہمارا بہت مزیدار سا جو ہے کریمی سا تیار ہوگا اور دیکھیں بہت ہی ایزی سی ریسیپی ہے بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ ہی بہت ہی مزیدار سی ہماری چکن مرائی بوٹی تیار ہوگی اور بہت ہی زبادہ انشاءاللہ آپ لوگ کے گھر میں سب کو تقریباً بہت پسند آئے گی اور دیکھیں جو ہے پکتے ہوئے اس کو ٹائم ہو گیا تھوڑا سا یہ اس میں بھلکا سا پانی رہ گیا اس کو بھی ہم جو ہے چمچ چلاتے ہوئے پکانا ہے تھوڑی دیر یہ بھی خوشک ہو جائے گا تو بس اس لئے ہم نے بوٹی چھوٹی چھوٹی کر لی تھی کہ جو ہے گلنے میں ٹائم بھی نہیں لگے گا اور جلدی سے وہ یہ اسی مسالے میں بہت اچھی سے یہ گل جائیں گی ٹھیک ہے تو دیکھیں ہم اس کو پکا رہے چمچ چلاتے ہوئے اور جو ہے چکن ملائی بوٹی ہماری بہت ہی مزیدار سی جو ہے تیار ہو رہی ہے اور آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا اس کو انشاءاللہ اور افتار سہری میں بھی ضرور بنائیں آپ اس کو پراتھوں کے ساتھ بہت بھی مزیدار ہی لگتی ہے تو دیکھیں اس میں تقریباً جو ہے آئل سیپریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اس کی اگر آپ چاہتے ہو تھوڑی سی گریوی رکھنا ہے تو آپ اس اسٹریج پر بلکل دن کر لی جئے گا میں چاہتے ہیں تھوڑا سا اس کو خوش کر لوں گی بلکل ڈرائے کر لوں گی تو اس کو میں تھوڑا دیر اور پکا رہی ہوں اگر آپ کو کسی گریوی چاہیے ہو تو آپ اس طرح کر لی جئے گا اور مجھے یہ ہے کہ اس کو ابھی میں تھوڑا سا اس کو اور اس کو پکانا دیکھیں پکتے ہوئے ٹائم ہو گیا اور جو اس میں تھوڑا بڑا جو گریوی تھی وہ بھی بلکل خوشک ہو چکی اب یہ دن ہے اب ہم اس کو کرتے ہیں ڈیش آؤٹ اس چکن مرائی بوٹی کو دیکھیں ہم نے ڈیش آؤٹ کر لیا بہت ہی مزیدار سی بہت ہی جھٹ پٹ سی ریسیپی انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی آج کی اور اسی کے ساتھ ہی میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں شوئر کریں سبسکرائب کریں کمیرز بوکس میں ضرور بتائیے گا آج کی ریسیپی آپ لوگوں کو کیسی لگی ریسیپی اچھی لگی تو لائک کرنا نہیں بھولیے گا رکھئے گا اپنا خیال اللہ حافظ